اس لئے دھائیں یہ ایک ہماری ready-made شئٹ ہے جس پر ہمیں بازو نہیں لگے ہوئے ہیں اس کے لئے درزی کے پاس جانا پڑتا ہے دیکھیں اس کے اندر ہمارے بازو لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہمیں اسے وقت سے اتار کری اور پھر ہمیں درزی کے پاس جانا پڑتا ہے یہ اس طرح انہوں نے چھپکائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو ایسے آسانی کے ساتھ گھر میں لگ جاتے ہیں یہ بادو ہیں یہ انہوں نے موڑے ہوئے یہ ہم اس طرح کر کر اور اس طرح سے سی کر اور یہ ایسے لگا دیں گے اب یہ آپ کو لگا کر ہم دکھا رہے ہیں مشین سے کہ یہ سی پائپن کے ساتھ ہم سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں ہم اپنے بادو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں بادو لگانے تو تقریباً سکتے ہی آتے ہیں کبھی کبھی کوئی چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کرتے جنہیں نہیں آتے وہ اس طرح دیکھیں کہ بادو اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائبی چلیں اور ہمیں ضرور بتانا کہ یہ ایسے طریقے بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ہمیں بتایا کریں دکھایا کریں تو اس طرح کی چیزیں بھی اگر آپ نے کوئی سیکھنی ہو پوچھنی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگ ہمارے چینل دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ہمیں بتا کلتا ہے کہ لوگ ہماری چیزیں پسند کر رہے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور آپ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہنا ہمیں کمنٹس کرتے رہنا اور ہمیں بتانا کہ ہماری کون چیز آپ کو پسند آئی ہے اور کون چیز نے ہی پسند آئی ہمارا غرارہ بھی چیزیں ہیں میکسی بھی چیزیں ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں بنائیں پرانے کپڑے دوبٹوں میں سے بھی چیزیں بنا کر سکاتے ہیں غرارہ بھی سکاتے ہیں دوبٹے میں سے دیکھیں ہم نے بیٹ میں نا ٹھٹ لگایا ہے اور ہم بازو لگانے کے لئے اپنی شرٹ کو بھی اسی طرح درمیان میں سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہماری شرٹ بڑی چھوٹی یہ نہ ہو جائے اس طرح ہم یہ سٹارٹ کریں گے ایسے لگائیں گے اس طرح ابھی ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ٹک لگایا ہوا اور یہ ہمارے کاندے کا جو جوڑ ہے اس کو ہم بلکل ایسے رکھ کر اور اس طرح درمیان میں سلائی لگائیں گے پائپن کے ساتھ ساتھ موسیقی تتیم اس طرح گولہ سپین لگ جائے گی یہ دیکھیں ایک بازو ہم نے نا لگا لیا پائپن لگی لگائی تھی آسانی کے ساتھ لگا لیا اسی طرح آپ اپنے گھر پہ بازو خود لگا سکتے دیکھو دوسرا بازو نہیں لگایا ہم نے آپ کو دکھانے کی وجہ سے تو آپ اگر ریڈی میٹ کپڑے لاتے ہیں شیٹیں تو ہمیں نا درزی کے پاس بھیجنا پڑتا ہے اگر آپ کو بازو لگانا آئے گا تو آپ کو درزی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کام آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو شکریہ